اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون اور اوام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ اسمیلی قاضی آپ کی حکمت میں حاضر ہے ناظرین آج جو ہمارا پروگرام ہے وہ انتہائی سپیشل ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جب کوئی خاص میں مان آئے تو وہ آپ کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خاص کر جب سمندر پار سے ہمارا کوئی دوست ہمارے پاس آئے تو وہ بڑے خوشی کا موقع ہوتا ہے میرا مطلب ہے جناب میاں محمد سویلنجن صاحب سے آپ چیئرمن ہیں اوورسیز پاکستان لوئرز کے اندیو کے میاں صاحب آپ کی آمد کے اوپر ہم بہت مشہور ہیں آپ کے آپ کا مجھے پتہ ہے کہ اسکرائیویل کافی بی بی تھا اور آپ نے ہماری بھی ٹائم نکال لیا ہے سر بی از فری تینک فل ٹو یو کوئی پریزنس ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تشریف فرما ہیں جناب امنیا ریحان محمد ریحان دروس صاحب آپ وائس پریزنٹ ٹرائے چکے ہیں لاہور ٹیکس پار ریپسیشن کے اور لاہور ٹیکس پار ریپسیشن کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں اور جو ان کا ٹینئور تھا وہ بڑا لگلدس کزرا اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ باری امیلیٹڈ کے ساتھ میں انہوں نے لیسن دیتا اور کافی ساری بیترییاں کہیں جو ٹیکس پار کو کرنی چاہیئے تھے اپنے ٹینئور میں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ضرفکار ٹیڈی صاحب آپ سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے ہم آپ سے بھی سر ویلکم کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں انیہ سب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا میں انتہائی مشہور ہوں آپ کی پیزنس کا اس میں میڈیا بتائیے گا یہ جو پاکستانی لوئیس کا جو فورم ہے یوکے کے اندر یہ آپ نے کب خیال ذہن میں آیا اور آپ نے اس کو جنم بھیا اور اس کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں اس کے بارے میں اگر تھوڑی سا خرائنگی روشنی ڈالیں یہ سب سے پہلے آپ کا آپ کے چینل سکریہ تھانکیو ویلی مچ کہ آپ نے یہاں لائیا اور موقع دیا یہ جو آرگنیزیشن ہے اوورسیز پاکستانی لائر یوکے جو ہے وہ پچھلے تین سال سے جہاں یوکے میں کام کر رہی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی لائر جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا کونیکشن جو ہے نا وہ یہاں کے لوک یوکے کے جو آرگنیزیشنز ہیں پنجاب بار کانسل ہے لاہور آئی کٹ بار ہے لاہور بار ہے لاہور ٹیکس بار جو ہے ان دونوں کے ان ساری بار کے درمیان ایز بریج کے طور پر کام کریں اور دوسرا یہ مقصد ہے کیونکہ ہم بھی یہاں سے پریکٹس کر کے وہاں اوورسیز یوکے میں ہم سیٹل ہوئے ہیں ہمارے بہت سے وکلا جو ہیں وہ یوکے میں پریکٹس کر رہے ہیں اور ہمارا صرف مقصد یہ ہے یہ تھا کہ ہم جو پاکستانی وکلا یہاں سے یوکے ویزٹ کرنے کے لئے جاتے ہیں کیوں نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے جس میں ہم میل بیٹھ کے اوورسیز کے مسائل جو ہیں وہ اپنی پاکستانی وکلا کے ساتھ پاکستانی ارگنیزیشن کے ساتھ ہم اپنے شیئر کر سکیں تو ہمارا یہ ہر سال الحمدللہ پچھلے تین سال سے ہم ہر سال جو ہے نا وہ کانفرنس جا رہاں ان کا انقاط کرتے ہیں اس میں ابھی ریسنٹ جو ہے نا وہ آپ کے لاہور ٹیکس بار کے جو وائس پریزیڈنٹ جا ہے وہ عاشق علی رہنہ صاحب وہ تشریف لے کے کہے وہاں ہم نے ایک سیمنار کا ٹیکس کے ریفنس کے حوالے سے ہم نے وہ ایک سیمنار مرقد کیا اور اس میں اپنے فیوز یعنی اپنے ناظرین کے ساتھ وہاں کے اوورسیز پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ ہم نے شیئر کیا اور ڈسکس کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہم یہاں بیسائیڈز وکلا کے وہ دوسرے بزنسمن بھی بہت ساتھ لوگ ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی اپنے مسائل ہیں ہاں میں یہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کے مسائل کو ہم ایک پلیٹ فارم پر لے کے آئیں اور اپنے مسائل جو ہیں وہ پاکستانی گورنمنٹ تک پاکستانی جوڈیشری تک پاکستانی وکلا تک جو اوورسیز پاکستان کی جو مسائل ہیں ان تک پنچائیں ہمارا جو یہ پلیٹ فارم بنانے کا مقصد یہ ہی تھا اور الحمدللہ ہم اس میں بہت ساتھ زیادہ کامیاب رہے ہیں اور مزید جناب ہم اس میں بہت سر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور الحمدللہ ہم وہ کام کر رہے ہیں برکت صحیح ہوگی ہے اچھا آپ نے جو حوالہ دیا آویرنس کا تو آویرنس کا ہی دیکھا گیا ہے کہ عموماً جیسے آپ نے خود ایک فورم بنایا اور پھر آپ نے بتایا کہ آویرنس ہی جہاں آ رہی ہے اوورسیز پاکستانیز کو اب آپ نے دیکھا ہے جو ٹیکس کا نیا ایک شفٹ آیا ہے یہ جو نئی حکومت آئی ہے اور ٹیکس کا اب جو بیت بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو بڑھننگ کے اس بارے میں خات کر رہا ہے یہ بیس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سپیشلی ان کی وہاں سے نا صرف ان کے بزنس یا کاربار ہیں میں آہ ناٹ آنلی برطانی ہیں کہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی جا رہا ہوں وہ پاکستانی کی معیشت میں ان کا ایک بہت اہم کردار ہے رہیڈ کی ہڈی کا جو کردار جو ادا کر رہے ہیں تو ابھی جو گورنمنٹ نے جو ریسن گورنمنٹ میں آہ لازٹ یئر جو ہے جب یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ نئی گورنمنٹ بنی تو اس میں انہوں نے ٹیکس کے حوالے سے کافی چینجز لے کے آئے ہیں اور اس میں بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں جو وہاں بزنس بھی کر رہے ہیں کوئی جوب کر رہے ہیں اور اس کے ریفرنس سے ان کی اپنی ادھر پراپٹی بھی ہیں جائداد ہیں کوئی وہاں سے وہ انہوں نے پیسے بھیجیں ہیں کوئی پراپٹی بائے کی ہیں کوئی بزنس کچھ لوگوں کے یہاں بزنس بھی ہیں اس میں بہت سارے جو ہماری کمیونٹی ہے بزنس خاص کر کے بزنس کمیونٹی ہے انہوں کو مسائل کا شکار ہے کہ آیا کہ فرسٹ آف آل ان کو یہ ابھی تک یہ ملوم نہیں ہے کہ ہم ادھر جو ٹیکس دے رہے ہیں کہ آیا کہ جو ہماری پاکستانی پراپٹیز ہیں وہ بھی انہوں نے اپنی ٹیکس کیونکہ وہاں بھی اچھا مارسی کا ایک سسٹم ہے ٹیکس کا نظام بڑے سالوں سے وہاں رائج ہے تو وہاں ہم نے شو کروانی ہے یا کی ہوئی ہیں اور ٹیکس کا طریقے کار جو پاکستان نے ابھی شروع کیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں اس کا کیا طریقے کار ہوگا کچھ پاکستانی اس کشمیشن کا شکار ہے شاید ہم ہمیں ڈبل ٹیکس نہ پیہ کرنا پڑے یوکے میں تو ہم ٹیکس پیہ کر رہے ہیں ٹیکس پیہ رہے ہیں اور شاید جو ہم پاکستان میں جو ہماری پراپٹیز ہیں ان کے اوپر بھی دوبارہ ٹیکس نہ پیہ کرنا پڑے اس طرح کے کافی مسائل ہیں اور اس میں ہم چاہتے ہیں کہ وہ سارے مسائل جو ہیں وہ ایک مل بیٹھ کے جو وکلا کی جو ایک آرگنیزیشن ہے ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کے ایک ایم ای جو ہم سائن کیا ہے ہم نے تو مل بیٹھ کے جو ہمیں فسیلیٹیٹ کریں گے وہاں سے ہم اگاہی دیں گے پروگرام کے حوالے سے وہاں ہم سیمنار منوقت کریں گے جیسا کہ پہلے بھی ہم وقتن فقتن کرواتے رہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریفرنس سے جو ہم بہتری کے لیے کاف کریں گے نہیں آپ چاہتے کہ مزید کیریفکیشن دیں گے لوگوں کو اچھا ریہن بھئی آپ سے میرا سوال ہے آپ کا ایک بڑا عرصہ گزرا ہے لاہور ٹیک بار میں اور آپ نے ویڑی سیٹ سے جو ہے کہ مارشلہ وائس فیلیٹم بھی رہے اور آپ نے ایک بڑی ریپوٹیشن ارن کی سر یہ کیا ہے آج پھر ایکسٹینشن کل پھر ایکسٹینشن آج پھر ایکسٹینشن اور پتہ نہیں اور کتنی ایکسٹینشن تو ہم ایک دفعہ کیوں نہیں کہہ دیتے کیا بجا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اچھا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا جائے کہ ایکسٹینشن ہو گئی یا یہ بار بار ایکسٹینشن دینا زیادہ بہتر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا نظریہ سے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا ہمیں کہ ہم آپ کے اس پروگرام میں شمولیت احتیار کر سکیں اور اپنے ویوز جو ہیں وہ شیئر دار سکیں حسن بھائی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جو انکم ٹیکس آرڈنیس میں پرسیچر آویلیبل ہے اس کے حوالے سے اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ دیکھیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن انہوں نے کب دی جو کہ انہوں نے جولائے میں دے دینی چاہیے تھے بلکل صحیح فرسٹ ویک آف سپٹمبر تھٹی سپٹمبر لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے بلکل صحیح تب انہوں نے ریٹرن دی جو کہ ابھی تک یہ رولز جو انہوں نے لاسٹ ٹائم دی ہیں ریٹیلرز کے ان میں آپ دیکھیں کہ وہ کے لاسٹ ویک میں دیں بلکل ایسا اور ابھی بھی ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی نوٹیفیکشن نہیں ہے بلکل ایسا کسی قسم کا کوئی اب امپلیمنٹیشن آف لاؤ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے جی جی ریٹرنز کے اوپر تو میرا خیال ہے ایف بی ایر کی جو آثورٹیز ہیں وہ ہی نہیں کلیر انہیں خود نہیں پتا چاہ رہا کہ ہم نے کیا رہا ہے بلکل صحیح اور اسی جو ان کی وجہ سے کبھی یہ ایک مہینے کی دیٹ بڑھا رہے ہیں کبھی کوندرہ دن کی بڑھا رہے ہیں اور اب آج جو انہوں نے دیا ہے اس میں ان کا جو پردادوں شمار کے والے سے سامنے آیا ہے جی جی کہ ٹو پوائنٹ سیکس ملین لاسٹ یئر کی ان کی فائلنگ ہے اور ون پوائنٹ ایٹ ملین تیرہ دسمبر تک ان کی ریٹرنز فائلنگ کی تو جب تک یہ عوام کو کلیر سیچویشن نہیں دیں گے کہ what to do with the returns اور ان کی کون سا میڈیم آف ریٹرن اڈاپٹ کرنا ہے تو تب تک یہ اسی طرح سے عوام جو ہے وہ چھو زبزب کا شکال رہے گی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے ریٹرن کون سی فائل کرنی ہے اچھا اس میں ریان پر ایک مقتہ یہ بھی بڑا اہم آپ نے اٹھایا کہ نائنٹی ڈیز کا جو ٹائم ہے دیکھیں آخر ایسی کیا وجہ ہو جاتی ہے پا رہا دفعہ آپ لوگوں نے بھی کہا پاکستان ٹیکسٹوار نے بھی یہی کہا تھا جب اپکے بوربن میں کونفرنس ہوئی تب علیسہ پہ ساتھ کے جی آپ کلی ریٹرن دے دیں ہم آپ سے ڈیٹ نہیں مانگیں گے ہمارا لیگل پیریڈ ہمیں دے دیں ہم آپ سے ڈیٹ نہیں مانگیں گے تو آخر کیا اچھی وجہ ہے کیونکہ دیکھیں فائنائنس ایکٹ اگلے سال ترائج ہوتا ہے تو اس کے باوجود ہم نہیں کر پاتے کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ریڈن ہے سرے ان کو میرے دے خیال میں تو تھرٹیت جون سے پہلے ریٹرن فائنائل آئیز کر لینی چاہیے کیونکہ لاؤز کے مطابق جو انہوں نے ڈیڈکشنز اور جو بھی امپلیمیٹیشنز اور ریٹس ہیں وہ تو پچھلے پیجٹ میں دے دی ہے تیس چھے دوزارل مینس پہ جو ٹائم پیلیڈ ختم ہوا فینانشیل ائر کا تو ان کو اس کے ساتھ ریٹرن فارم جو ہیں وہ اور فائنل پالیسی ریگارڈنگ فائلنگ آف ریٹرن اسی وقت دے دیں چاہیے تاکہ نائنٹی ڈیرز جو تیس سپٹمبر تاکہ وہ لیگل اوبلیگیشن کی پوری ہو جائے اب جب یہ خود کلیر نہیں ہے اور یہ کچھ تو میں سمجھتا ہوں کہ اف بیاد آثورٹیز جو ہیں پالیسی میکرز جو ہیں ان کو خود کلیرنس نہیں ہوتی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اسی وجہ سے ریٹرن آتے آتے سپٹمبر کا فرسٹ ویک گزر چکا تھا اس دفعہ بھی جب سپٹمبر کا فرسٹ ویک گزرنے کے بعد ریٹرن انہوں نے دی تو اس کے بعد بطورے ٹیکس کنسلٹن ہمارے پاس کتنا ٹائم بچا ٹوانٹی فائیو ڈیز اس کے بعد انہوں نے اکٹوبر میں اور مومبر میں ڈیٹ اکسٹینڈ کی بلکت سہی اب جو ان کے پاس ٹارگیٹس ہیں جو انہوں نے خود اپنے مقرر کی ہیں کہ جی ہم نے اتنی ریٹرن تھری پوائنٹ تھری ملین لینی ہے تو اس کے لیے ابھی ان کی پالیسیز خود ان کو کلیر نہیں تھی بلکت سپٹمبر اور اکٹوبر کا مہینے جو تھے تھرٹی تھرٹی دیز جو اسی کشم کشم میں لیپس کر گئے کہ ہم نے ریٹرن فارمیٹ کون سا لینا ہے اور جو انہوں نے سمال انٹرپریزز ہیں جو ریٹیلرز ہو گئے رہے ہیں ان کے لیے جو انہوں نے رولز بنانے تھے اب عام جو چھوٹا دکاندار ہے وہ اسی کشم کشم ہے کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے جو اب ان کے رولز آئے ہیں اس کے مطابق فائل کریں گے ابھی تمہیں اثر میں یہ پھر فردر ایکسٹینڈ بھی کریں گے بلکل ایسر دیسمبر کے بعد یہ اب اس کے بارے میں کہا کسی نہیں جا آپ دیکھتا ہے لیکن دیکھا جائے گا یہاں پہ ریحان بھئی وقت ہوا ہے ایک شورٹ بریک کا ناظرین ویل بی رائٹ باک جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دو شو جی ذلکار صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ سر جیسے آپ نے دیکھا آپ کے جو ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ ہے وہ کٹھی کر دی گئے آپ ماشاءاللہ لیگل پہلوس کو دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کو بھی سر دیکھتے ہیں کہ ریٹرن ایک الگ ڈاکومنٹ ہے دکھا جائے اور ویل سٹیٹمنٹ ایک الگ ڈاکومنٹ ہے تو یہ جو کٹھا کر دیا گیا ہے کیا یہ لیگلی ویلٹ ہوگا اور یہ جو لیگیلٹی کے ساتھ ہم ایکسپریمنٹس کرتے ہیں کہ ہم ایک نیا قانون لے آتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ جلتا ہے کہ وہ لیگل طور پہ چیز چل نہیں سکے گی تو اس کے بارے میں تھوڑا سا کمنٹ کی گئے بات بھائی ہے ریحان بھائی کی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہوں گا کہ ٹیکس کے حوالے سے ہم یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستان کے لوگ ہیں وہ ٹیکس پر کرنے سے وائیڈ کرتے ہیں یا ٹیکس انکم ٹیکس ہے یا اردروائز ویلتھ ٹیکس آپ ریسے تو اس میں میرا مشہدہ ہی ہے کیونکہ میں ٹیکس کی پریکٹس کرنے کرتا لیکن خود بھی جو ہے نا وہ میں جب میرے سامنے انکم ٹیکس کا سارا وہ ریٹرن یا ویلتھ کے حوالے سے آیا تو میں خود سپریم کورٹ کا وکیل ہونے کے باوجود اس کو سمجھنے سے کاثر ہوں کس نہ کسی ٹیکس پریکٹیشنر کا مجھے سارا لینا پڑتا ہے اور پھر میں جا کہ سمجھ ہوتا ہوں کہ کس طرح مجھے اس کو فل کر کے دینا ہے تو یہ جو پچیدگیاں ہیں یا اس کو آپ کہہ لیں کہ قانون کی بولولئیاں ہیں جی جی یہ اس وجہ سے عوام جو ہے نا وہ بعض دفعہ خائف ہوتی ہے اور پھر وہ لیکن لیکن صرف اس میں یہ ہے کہ ہیلے بہانے دونتے ہیں یہ تو ہو نا یہ چاہیے تھا نا کہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ابھی آدمی ہیں ان کو پورا ہونور کر کے اگر کسی قسم کا بھی کوئی نئی چیز وہ لے کے آتے ہیں احسار وغیرہ جا تو ان کو بروقت لے کے آنا چاہیے تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو ہم وہ ڈیٹ کو کٹ آف ڈیٹ آ جاتی ہے فسکل ہیل وہ گزر بھی جاتی ہے پھر ہم ایکسٹینشن کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں لیکن بنیادی مسئلہ وہاں پہ رہتا ہے کہ ہم سمجھائی نہیں پا رہے ٹیکس لوگ دینا بھی چاہتے ہیں اور دے بھی رہے ہیں لیکن یہ پچیدگی جو ہے جو صاحب ہم نے آتی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ انکم ٹیکس کا ہمارا آدھارہ جو ہے ایف بی آر جس کو ہم بولتے ہیں اس کو سوچنا پڑے گا کیونکہ وہ دعوے تو کرتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہ ایپ بھی بنا دی ہے اور ٹیکس کی مختلف ہم نے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل ہی نظر نہیں آتا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رہیان بھائی نے بھی صحیح کہا ہے کہ کیوں ایکسٹینشن کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے کیونکہ جب آپ کا ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے وہ خود ہی کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے آگے جو مالی سال شروع ہو رہا ہے اس میں کرنا کیا ہے تو جب وہ خود نہیں کلیر ہوں گے تو پھر وہ کیوں لوگوں کو کیسے سمجھا پائیں گے اسی طرح ہمارے دوست جو پریکٹس کرتے ہیں مطلب ریٹس وغیرہ میں آتے ہیں ہم بھی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں داستوں میں تو بے شمار چیزیں جو نوٹیفکیشن کے حوالے سے بھی اتنی مبہم ہیں ابہم کا شکار ہے ہم خود نہیں سمجھ پاتے اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی ایک ہی کمپنی ہے یا انڈویجول ہے اس کو ایک طرف تو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ ہم ٹیکس اویین کرتے ہیں پاکستانی قوم کے حوالے سے لیکن وہ ٹیکس دار ٹیکس پروسس سے گزرنا پڑتا ہے کہ ایک آئٹم ہے وہ پہ امپورٹ کرتا ہے تو پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تو ویری سٹیجز ہیں اس حوالے سے جب کوئی پرڈکٹ ہم پرچیز کرتے ہیں تو اس کا بھی ایسے ہی ہے سیل باقی چیزیں الادہ ہیں تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس کو آسان کرنا آسان کرنا اچھا میاں صاحب آپ نے بھی گھٹو گھو سنی ریحان صاحب کی بھی اور صاحب کی بھی آپ سے میرا میاں صاحب ایک تھوڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں آپ کو بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں ایک ایم ایو سائن کر رہے ہیں اور ٹیکس باگتا ہے اور اویرنیس کے حوالے سے ایک ایفرٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے ہے کہ ٹیکسیشن کیا ہے پاکستانی کو چاہے لوکل ہو سر چاہے اوبرسیز کی ہم بات کریں ہم یہ کرتے سے پروگرام اپنا کر رہے ہیں اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ جو اویرنیس ہے اس میں گورنمنٹ کا رول ہم کیا دیکھ رہے ہیں ایسے ابھی ذوڑکار صاحب نے بھی کہا کہ گورنمنٹ چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کی طرف شاید اس طرح نہیں جا پا رہی آپ کس طرح دیکھتے ہیں جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ہم برطانیہ میں عباد ہے وہاں ٹیکس کا سوہ سسٹم ہے وہ ایک ڈیڈ لائن میں آج تک ہم نے میں نے پیشلے پندہ سونہ سال میں میں نے نہیں یہ سنا کہ وہ ٹیکس لٹن کی جو ڈیٹ آ ڈیڈ لائن اس میں اس میں جو ہے نا وہ اپنے اس کو میں کیا ہے کہ اس کی ایکسٹینڈ ایکسٹینڈ کیا گیا اس کو تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ان کو ایسا سسٹم جو انہوں نے شروع کیا ہے ایک ڈیڈ لائن رکھ دیں طریقہ وضاقار کر دیں جو بھی صورتحال ہے ٹیکس کے مطلب جتنی بھی پاورز ہیں جتنا بھی طریقہ کار ہے ایک پروسیجر ہے اس کو ڈاپ کریں اس کو بتا دیں بھئی اس کی اگاہی دیں اب تک کسل میں پاکستان میں بھی جو لوگ موجود بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ ٹیکس کے طریقہ کار کا نہیں پتا بہت سار اس میں بزنس مینمی ہے اس میں طرح طبقہ بھی ہے مطلب ہر طبقی کے لوگ اس میں شامل ہے میں یہ سمجھتا کہ ہم ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اگزیمپل ہمیشہ سے اگزیمپل مختلف منسٹر جو دیتے آئے ہیں کہ برطانیہ میں یہ طریقہ را جائے یورپ میں یہ طریقہ ہے ایک میں سمجھتا کہ اگر انہوں اس سسٹم وہ لے کے آنا ہے تو یہ ایک تو سیدھا سادھا سا فارمول ہے اس کو ٹیکس کے دائرہ کار میں لانے کے لیے جو ایک ایک چیز بتا دے کہ یہ اس کا طریقہ کار ہے سمپل اور سٹیٹ فارور سادھا سا رکھیں تاکہ ہر بندہ جو اس میں سمجھ سکے اس میں ایسا گزارش یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے ایک کلائنٹ تھے یوکے بیسٹی تھے جن کی ایسے ٹی آر بنا رہا تھا تو اس کیس میں اس ایسے ٹی آر کو ریوائز کرنے کا ایشو آیا تو وہ جب میں نے اس کی پرمیشن لی تو ویدن آورز میرا مسئلہ ریلولو ہو گیا جبکہ ریحان بھائی شاید مجھے سیکنڈ کریں گے کہ یہاں پاکستان میں تو یہ مسئلہ ہے کہ اگر میں ریٹرن ریوائز کرنے ہے کسی بھی معاملے میں جاؤں تو دنوں لگ جاتے ہیں دنوں کیا مہینوں لگ جاتے ہیں اور مسئلہ حل نہیں ہوتا اس میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں وہاں کی سسٹم کے کتنا اچھا شفاو سسٹم ہے وہاں آپ پانچ سال تک آپ پانچ سال تک اگر آپ نے اپنی ٹیکس ٹرن کو ریوائز کرنا ہے تو یہ سسٹم ہے وہ آلاؤ کرتا ہے وہ سسٹم جو آلاؤ کرتا ہے کہ آپ پانچ سال تک آپ نے اگر پانچ سال سے اوپر جانا ہے تو پھر آپ ان کو سمپل سا سادھا سا ایک فام ہے دو پیج کا ایک فام ہے وہ فام فیل کریں اور ان کو یہ ریکویسٹ بھیجیں کہ ہم نے ہاں ہمارے سے ٹیکنیکل یہ ایرر ہو گیا ہے ہمیں اس کی پرمیشن دیں وہ بائی پوسٹ جو نا وہ آپ کو یا ای میل کے ذریعے آپ کو وہ لیٹر آ جائے کہ یہ ہمارا کوڈ ہے اس طریقے سے آپ جو نا اس کو کر سکتے ہیں لیکن یہاں کا جو سسٹم ہے یہاں کا سسٹم میں سمجھتا ہوں جتنا پھر وہ بات آگی جتنا آسان اور پیوری فائی ہم کریں گے اتنا جو ہمارے ملک کے لیے بھی بہتری ہوگا جتنی جلدی جو لوگ اس کو آسانی سے سمجھ سکیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں کو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے بھی زیادہ بہتری ہوگا ہے آپ کی بات میں آگے بڑھاتے ہیں ایک چلی آپ یہ دیکھیں کہ انکم ڈاکس آرڈیننس کو جو ہم پڑھتے ہیں تو فور ڈا کنسلٹنٹ بلکل ایک سپیسیفک کرائیٹ ایڈیا ہے جی بلکل اس میں وہ لوگ جو کہ انکم ڈاکس کنسلٹر پرام کرتے ہیں ان کو لیسنس ایف بی آر دیتا ہے اور ایف بی آر جو لیسنس جاری کرتا ہے وہ صرف ان لوگوں کو جاری کرتا ہے جو آپ نے بات کی اس کا اوپرویو میں آتا ہوں جو بی کوم اپاؤنٹنسی پڑھی ہوئی ہے جن کو مدلب انہوں نے کلائیٹس پڑھی ہے جی بلکل وہ لوگ یہ سپیسیفکلی ان کو لیسنس جاری کرتے ہیں آفٹر انٹرویو اور آفٹر مدلب اور اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ تو جو ان کے ریٹائیڈ ہیں ان کو یہ لیسنس خود بخود دے دیتے ہیں انکہ یہ ہونا نہیں چاہیے اب ان کے جتنا بھی سٹاف ہے فیلڈ سٹاف ہے یا آپریشنل سٹاف ہے یا سی ایس 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 جو ان کی مطلب مینجمنٹ ہے اوپر ان میں کسی قسم کا یہ کرائیٹیریہ ہے ہی نہیں کہ انکم ڈیکس ایک سیمپل میں جس نے کیا ہوا ہے وہ آکے تو انکم ڈیکس کی اتھارٹیز میں سی ایس 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 کالیفی کرتا ہے اور آگے بیٹھ جاتا ہے اور وہ بطور تفتیشی افصل تو صحیح کام کرتا ہے اور کرش کا فارمولہ بھی اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کو نہ تو کاؤنٹینسی کی سمجھ پوز ہے اور نہ ہی اگنومکس کی جس کی ویعہ سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ لے کے آتے ہیں تو پھر ان کا سب سے بڑا موٹیو ہے بلکو صحیح انہوں نے آج تک اس بات پر توجہ نہیں دی کہ ہاور ٹو فیسلیٹیٹ ٹیکس پیر بلکو ٹھیک صرف ایک چیز کہ جس نے ان کے پاس فائل کر دی اس کو مار دو جو باہر پھیج دا ہے اس کو پھڑ دیں دو اور ان کے پاس ٹیکنیکلٹیز ہیں ہی نہیں جن پہ یہ مطلب کام کر سکے بلکو صحیح جن کو ٹیکنیکلٹیز کا سپیسیفکلی اکاؤنٹنگ اور ایک نامکس کا پتہ ہی نہیں ہے تو انکرم ٹیکس میں اتھارٹیز بانکے بیٹھے ہوئے بلکو صحیح اچھا اس فرق میں کہا جا رہا ہے ایک شاڈ بے کا اسلام علیکم ناظرین پروگرام قانون اور عمام کے ساتھ اب ہم باپس حاضر ہیں میں سوال کرنا جاؤں گا آپ سے ہمارا معاملہ ہے ٹیکس کی جو اپلٹ معاملات ہوتے ہیں آپ نے دکھا ہے کہ ہمارا اپیل جاتی ہے کمیشنر اپیل کے پاس اور پھر کمیشنر اپیل سے ہم ٹربنل میں چلے جاتے ہیں اور ٹربنل سے پھر ہم ہائی کورڈ میں چلے جاتے ہیں اور پھر اگر ڈپارٹمنٹ کا دل چاہے تو مسئلہ ہائی کورڈ سے سپریم کورڈ تک بھی چلا جاتا ہے یعنی یہ ایک بڑا طویل سفر ہے اور ٹیکس پیئر کے مسئلے حل ہوتے ہوتے کئی سال کئی دہائیاں بھی لگ جاتی ہیں تو اس کے بارے میں سر کمنٹ کیجئے گا دیکھیں جو بات یہ ہے کہ اب اس میں بھی سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ میں نے تو یہی میرے مشاہدے میں آیا ہے کہ وہاں پہ جب ہم دالتوں میں دیکھیں آئی پورڈ میں تو اکثر و بیشتر ایسی ریٹ پوٹیشن جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی آتی ہیں ڈپارٹمنٹی یا شاید اس میں کوئی محلس ہوتا ہے محلہ فائیڈی ہوتا ہے یا میں یہ کہوں کہ شاید اس میں ناہلی بھی شامل ہے کہ بعض دفعہ بیشمار ایسی ریٹ پوٹیشن آتی ہیں میرے اپنے ذاتی شادے میں ہے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں کر پاتے بیشمار ایسی میٹرز ہیں جو ٹربیونر میں بھی ہیں اور کمیشنر صاحب ان کے پاس بھی ہوتے ہیں تو پھر الٹی میڈلی لوگوں کو ہائی کورٹ میں آنا پڑتا ہے ہائی کورٹ میں پرابلم یہ آتی ہے کہ وہاں کتنے لوگ ہمارے جو انفیل ججز ہیں وہ ٹیکس کے حوالے سے وہاں پہ بینچز ہیں تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ وہ دو تین یا چار ہوں گے تو وہ باقی لوگ جو ہیں ہمارے ہونرے ججز جو ہیں وہ کوئی سیول کو سمجھتا ہوگا کوئی خوشداری کو سمجھتا ہوگا ٹیکس کا جو قانون ہے اور ٹیکس کے معاملات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ ٹیکس میٹرز کے حوالے سے شارٹ کمنگ ہے ہمارے ہونرے ججز ہائی کورٹ میں لہور ہائی کورٹ میں کوئی گنتی کے چاند دیکھا ہے بلکل صحیح اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ میٹر آتا ہے ایک دفعہ ٹیک اپ کرتے ہیں جی جی اب اس کے بعد اتنے لمبی چوڑی لسٹ ہے جی جی ہم جب ٹیکس کے بینچز کے پاس سے گزرتے ہیں تو بڑے بڑے لمبی کاظ لسٹ جو ہے وہاں دیکھنے میں بلکل صحیح بلکل صحیح میں سمجھتا ہوں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جو کمیشنر صاحب ہیں یا ہمارا ٹربیونل جو ہے اگر وہ صحیح طرح سے کام کرے ان اکارڈنس وزلا کوئی اللیگیلیٹی کیونکہ ریٹپوٹیشن میں تو انہوں نے دیکھنا ہے کہ نیچے کیا قانونی طور پر کوئی اللیگیلیٹی ہوئی ہے فیصلے بلکل صحیح بشمار ہوتی ہے وہ مجھے نہیں پتا میں سمجھ سکتا کہ وہ اس طرح کیوں فیصلے کرتے ہیں تو وہ ہمارے دوست جو پریکٹس کرتے ہیں وہ سامنے لے کے آتے ہیں کانون پہ بلکل صحیح یہ چیزیں تو دیکھی نہیں ہیں نہ کمیشنر نے دیکھی ہے نہ کمیشنر صاحب نے بلکل صحیح ہو تو پھر ان میں ظاہر ہے نوٹس بھی ہونا ہے سٹے بھی ہوتے ہیں بلکل صحیح اور پھر وہ چلتا رکھتا ہے معاملہ ایسے ہی عدالتیں ہمارے تو ویسے ہی اوورال سسٹم جو ہے وہ بڑا جی جی ڈلے کا شکار ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں تو کافی برڈن سوئل کیسز کے حوالے سے اور ٹیکس کے حوالے سے یہ ضرورت ہے سٹرنکھ کو بڑھانے کی بھی سٹرنکھ کو بڑھانے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے آنے میں ججز کی تداد بھی بڑھانی چاہیے تاکہ تھوڑا لوڈ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے اور وہ ڈیوائیڈ ہو جائے جو ہے نا وہ ایڈیوڈیکیٹ کرنے میں آسانی ہو بلکل آسانی ہو اچھا ریان صاحب آپ سے میرا بڑھا ایک اہم سوال ہے کہ ایک ہم نے پیچید کی دیکھی ریٹرن میں کہ جو فوراں ٹیکس کریڈٹ کی جہاں پہ بات آتی جیسے ابھی میاں صاحب نے بات کی ڈبل ٹیکسیشن کی کہ بہت سارے پاکستانیز جو ہیں وہاں پہ ان کو ڈبل ٹیکسیشن کا ایشو آ رہا ہے تو ہمارے بھی جو یہاں پہ پاکستانی ریزنڈنٹ بھائی ہیں جو باہر کا ٹیکس ادا کرتے ہیں یا بہر پاپرٹیز رینڈ پہ دینی ہے کچھ بھی معاملات ہیں کوئی کاروبار ہے بہار یو ایس میں یوکے میں تو ان کا جو ٹیکس کریڈٹ کا ایشو آتا ہے تو اس میں ریٹرن میں جو پیچیدگی ہے اس ٹائم جو وہ پراپر طریقے سے اس کا ٹیکس کریڈٹ نہیں لے پاتے اس کے اوپر سر کمنٹ کیجئے گا خسن بی سب سے پہلے تو آپ ریٹرن جب دیکھتے ہیں ریٹرن فارم میں جاتے ہیں تو وہاں پہ صرف ایکٹریبیوٹ کے کولم میں ایک چیز انہوں نے دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو نون ریزڈنٹ کو کلک کر سکتے ہیں جی بلکل ایسی یا مطلب جو فارن انکم والا کولم ہے وہ لوکل پاکستانیز کے لیے ریزڈنٹس کے لیے ہے جی بلکل ایسی فارن انکم وہ وہاں پہ اس کو سیلیکٹ کریں اس حوالے سے جو نون ریزڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کے لیے پوری ریٹرن میں کہیں پہ کوئی بھی کولم اویلیبل ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس طرف کبھی کسی نے توجہ دی ہے جی جی تو اس ریٹرن میں بقاعدہ ان کا ایک فارم مطلب پیسیفک ایڈیا ہو جی 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 جس میں وہ جا کے اپنی فارن انکم جو کہ وہ ٹیکس وہاں پہ پہ پے کر چکے ہیں جی جی اس کو وہاں پہ نہ صرف کلیم کر سکیں بلکل صحیح اور اس کا ایفیکٹ بھی لے سکیں ملکل صحیح لیکن ہماری ریٹرن میں اور ہماری اتھارٹیز نے کبھی نہ تو اوورسیز پاکستانی کو سامنے راکھ کے ریٹرن بنائی ہے ملکل صحیح اور نہ ہی اس ریٹرن میں کوئی بھی ان لوگوں کے لیے سوائے ایک نون ریزڈنٹ لکھ دینا کافی ہے ملکل صحیح ان کے لیے کہیں پہ بھی کوئی سپیسیفک ایڈیا ریٹرن میں نہیں ہے جس کو بھی اٹلائز کریں اور اپنا جو جو وہ ملک 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 کے ساتھ ہماری کرٹیز سائنڈ ہیں جی جی پاکستان میں ریٹرن فائل کرنا بھی چاہ رہے ہیں جی جی تو ان کو کہیں پہ کوئی چیز یا اگر انہیں اس انکم کے بھی بنائے ہوئے ہیں تو انکم اور ایسٹس آپ کے آپس میں کوئی ریلیٹ نہیں کر پاتے ہیں یہ بھی یہ کیشو ہے وہ اس لیے نہیں کرتے نا سر جب آپ بنانے جاتے ہیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا آپ نے اپنی پوری انکم وہاں پہ اسٹیبلش کرنی ہے اور ریٹرن میں کوئی گولیو ہوئے لے بھی کیا ہے بھی کیے ہیں ملکم صحیح ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی جتنا ٹیکس ڈیڈیکشن ہوئی ہے باہر اور ہمارے ساتھ اس مولت کا ٹریٹی اور آگریمنٹ موجود ہے تو ان کو بقاعدہ ریٹرن فارمٹ میں سپیس کی جائے اور وہ اس میں اپنا ڈیکلیئر کر سکیں ملکم صحیح اور اس ٹیکس کی حد تک ان کو فارل امیٹنس میں اللہ کیا جائے تو پھر وہ مطلب جو ہے وہ اس کے ان کے لیے بیٹر ہوگا اچھا سویل بھائی آپ اس سے صرف میرا سوال ہے کہ جیسے we are saying looking at both side of the mirror آپ کہہ سکتے ہیں دونوں طرف کا روخ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اچھا مارسی کو ہم کاپی کر رہے ہیں ہم برطانیہ کو کاپی کر رہے ہیں اب آپ کے ذریعے میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے ذلفکار صاحب نے کہا کہ اپیل کا پورا ایک پروسس ہے اور صدیاں لگ جاتی ہیں ایک لیگل میٹر کو ڈیسائیڈ ہونے میں ایک ایشو کو ڈیسائیڈ ہونے میں یہ میں یہ سمجھم کہ یوکے کے اندر جو ہمارا جو اچھا مارسی جو عدارہ ہے جو ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہی سب باتیں جو ہیں سب چیزیں جو وہ ڈیل کرتا ہے صحیح اس میں ایسا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ آپ ہائی کونڈ میں چلے جائیں یا انگلینڈ کی سپریم کونڈ میں چلے جائیں اس میں یہ ہے کہ سارے اختیارات ساری پاوز ہیں وہ انہوں نے اچھا مارسی کو دیں ہیں اچھا مارسی کیونکہ ایک سارے وہاں کے ادارے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں اور اٹرانومسٹ ہیں اور انہوں نے ایسا سسٹم ایسا بنا دیا ہوا ہے کیوں اس سسٹم کی اندر ہی رہ کے جو نا آپ نے اس کے انگلیس جو نا وہ اپیل فائل کرنی ہے اور اس کو سپوز ایک ایک آپ نے آپ کے کیس کو سپوز ایک آپ کا ٹیکس پیئر فر اگزمپل میں اپنی مثال دیتا ہوں میں ٹیکس پیئر ہوں اگر مجھے میرے کیس میں کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں نے جو اپنے ٹیکس ایشیوز کی وجہ سے میں نے اگر کوئی اپیل کرنی ہے کوئی اگر رانگ اس میں چیز آئی ہے مجھے ٹیکس زیادہ آ گیا تو میں نے اسی ٹپارٹمنٹ کو لیٹر لکھنا ہے اس میں ہوگا یہ کہ اس کا سنیر جو ہے اس کا جو مینجر ہے وہ اس سے جو ہائر پرزیشن میں ہوگا وہ اس میٹر کو دیکھے گا کہ کہاں جو رانگ ہے کیا اگر کوئی چیز رانگ ہے اگر انہوں نے انکواری کرنی ہے تو انکواری کر لیں گے ملکل صحیح وہ باقیدہ طور پر انہوں کا انکواری کا ایک جو حافظ ہے وہ سپرٹ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا ہوگا اس کو وہ دیکھ لے گا اگر کسی بزنس کے اوپر سپوز انہوں نے جا کے کسی بزنس کے اوپر سپوز انہوں نے انسپیکٹر جو ہے نا وہ ٹیکس انسپیکٹر جو ہے وہ جا کے وہ باقیدہ ایک ڈیٹ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کو یہ اتراز ہے تو ہم اس میں ویریفائی یا تو ہمیں یہ ڈاکومنٹ بیج دیں اگر ڈاکومنٹ سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے پھر اس کا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ جس بزنس کے ریلیونٹ جس چیز کے ریلیونٹ آپ وہ بیج رہے ہیں وہ آ کے جو نا وہ باقیدہ طور پر انکواری کرتے ہیں اور اس کا پراپر طریقے سے جواب دیتے ہیں اور اس کا وہ ہی آنسر ہے بلکل صحیح ادارے کے اندر رہ کے کام ہوتا ہے بلکل صحیح ہو گیا میاں صاحب ایک اور اہم سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو منسٹری آف لاو ہے جیسے ہماری پاکستان میں بھی منسٹری آف لاو ہے اس کی انڈر دیکھا جائے تو ای بی آر ہم کہتے تو ہیں انڈیپینڈنٹ ہے لیکن تو بی آنسٹ کسی حد تک سب سرمینٹ ہے تو جو یوکے میں معاملہ ہے اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ادھر انڈیپینڈنس کس طرح انشور کرتے ہیں جیسا کہ میں اینڈ آدارہ جو آپ نے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے ہیں حسنacity انہیںosisٹم ہیں کہ کوئی ادارہ کسی دوسری ادارے ہی نہیں سکتی ہے زین پیرامیٹر ہاں پہرامٹر ہے وہ اس نے اپنے پہرامٹر کے اندر رہتے ہوئے جنہاں وہ اس نے انہوں نے کاما کرنا ہے یہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ وہ آدارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کریں اگر منسٹری آف لاو جو ہے وہ اس میں کوئی مداخلت نہیں کر دیا ہے دفائنس منسٹر الجو ہے نا سیکٹری دفاثہ جو ہے وہ ہی اگر امیگیشن کے میٹر جہا جا جو بھی کسی ایڈفینس کے میٹر وہی دیکھے گا اس کے وہ اس کی حدود میں رہ کے ہی کام کرے گا پلیس کا دپارٹمنٹ ہے پرسیکشن کا دپارٹمنٹ ہے وہ پرسیکشن دپارٹمنٹ جو نا وہ اپنی حدود میں رہ کے ہی کرے گا اگر انہوں نے کوئی رپورٹ مانگوانی ہو تو وہ اس ادارے کو وایا ایمیل وایا لیٹر جس ادارے کو رپورٹ چاہیے ہوتی ہے وہ لیٹر لکھے گا سمپل سا ایک بات ہے وہ ان کو لیٹر لکھے گا کہ ہمیں اس چیز کے ریلیونٹ ہمیں یہ چیز انفرمیشن چاہیے اکارڈنگ تو ڈیٹا پروٹیکشن ایکٹ اکارڈنگ تو کلائنٹ وہ کلائنٹ کی مرضی سے وہ ان سے لکھوائے گا جسے ادارے کو بچائے گا اس کے اگر خلاف بھی کوئی چیز انفرمیشن نہیں ہے اس سے کوئی لکھوائے گا کہ یہ ہمیں انفرمیشن چاہیے اور وہ اس کا طریقے کار وزہ طریقے کار صاف ہر وزہ ہے اس طریقے کار کے مطابق ہی وہ ان کو اڈاپٹ کریں گے اس میں مداخلت بھی ہوگی اور وہ کام بھی ہوتے جلے جائیں مارا سب سے بڑا جو علمیہ ہے نا ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ جو ہے اپنا براؤڈنگ انکوائری اور پروسیجر وہ تینوں ہی ایک ہی بندے کے پاس ایک ہی بندے کے پاس ہے اور وہ مطلب اس کو انکوائری میں وہ انفرنس ہے اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکس آس کے سراؤنمنٹ میں انہی کی شاپس ملتی ہیں بہتارے ٹیکس کے مسلٹنٹ جو یہ بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں اپنے لوگ ہیں وہ ہی انفورسمنٹ کر رہے ہیں وہ ہی ایڈیوڈیکیٹ کر رہے ہیں وہ ہی انکوائری کر رہے ہیں اور ایڈ ڈی انڈ آف ڈی دی سارا کا سارا کام اپنے ہی مطلب ان کے اپنے ہی ہاتھ میں کنسلٹنسی بھی پروائیڈ دا رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہو گیا اور اسی وجہ سے یہ کبھی آج تک نائنٹین فورٹی سیمن سے آج تک یہ سلوشن سلوشن ہم ڈرائیب نہیں کر سکے سلوشن ہم ڈرائیب نہیں کر سکے بیان بھئی آپ کا بہت بہت شکریہ ذرفکار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا اور سحیل صاحب آپ کا خاصم خاص بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے مصروف وقت میں سے ہمارے لئے وقت کے آنے کی آمد پہ آپ کا بہت مشکور ہیں میں ناظرین شکریہ دا کرنا چاہوں گا اپنے دینے مہمانوں کا ناظرین بات یہی ہے کہ دیکھیں جیسے سویل صاحب نے کہا اوورسیز پاکستانی لائرز کا جو انہوں نے فورم بنایا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کو کہ جی ٹیکسیشن کے معاملات کیا ہیں اگر آپ بزنس مین ہیں لائر ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے اپنے ٹیکسیشن کے معاملات کس طریقے سے دیکھنے لیکن سوال یہ ہے کہ ٹیکسیشن کے معاملات ہم برطانیہ کی باتیں تو کرتے ہیں لیکن کیا ہم واقعی برطانیہ کی طرح سمپلیفائے کر رہے ہیں اپنے معاملات کو بہتری کر رہے ہیں یہ آج ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب ہماری اس حکومت کو دینا ہی ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے ملوان حسن علی قادری کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامل حافظ